بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا خوص داکت علی اور ایگری کلچر ایفلیشنس میں آپ کا خوش آمدید محترم کاشکار بھائیو لسن کے اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم لسن کی بیماریوں کا بروقت کنٹرول کر سکیں ان کی پہچان کر سکیں اور ان کے لئے فاصل اقدامات بھی کر سکیں تو محترم کاشکار بھائیو اگر ہم بروقت اپنی لسن کی بیماریوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یقینا ہم اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں گے اور وہاں پہ اچھی بڑا ہوتری بھی حاصل کر سکیں گے تو محترم کاشکار بھائیو آج کسی ویڈیو میں ہم لسن کی دو بیماریوں کے متعلق بات کریں گے سب سے پہلے بیماری لسن کے پتوں کی چوٹی کا جو سفید جلساؤ ہے اس کے متعلق بات کریں گے اس کے علاوہ جو لسن کے پتوں اور تنوں کا گلاو ہے اس کے متعلق بات کریں گے یعنی جو سٹام فالم بلائٹ ہے اس کے متعلق تفصیلا بات کریں گے کہ کس طرح یہ لسن کی جو بیماریاں ہیں ہماری لسن کی پیداوار کو متاثر کرتی ہیں خاص اور جو وہاں پہ گھٹلیاں بن رہی ہوتی ہیں ان کو کس طرح متاثر کرتی ہیں اور اس علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ ان بیماریوں کے لیے کن کونس زہریں استعمال کر جا سکتی ہیں تاکہ بروقت ان بیماریوں کو کنٹرول کر جا سکے اور آپ اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں تو ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والے دوست بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فصلوں کے متعلق اور اس طرح کی مزید معلومات بروقت آپ تک پہنچتے رہیں اور ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بھی آپ بروقت حاصل کر سکیں تو مہترم کاشکار بھائیو سب سے پہلے لیسن کے پتوں کی چوٹی کا سفید جلسہ اور اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح یہ بیماری ہماری لیسن کی فصل کو متاثر کرتی ہے اس کے حملے کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے کون کون سے فصل اقدامات کیا جا سکتے ہیں کون کون سے سپریش اعمال کے جا سکتی ہیں تو مہترم کاشکار بھائیو زرائی مائرین کا کہنا ہے کہ یہ جو بیماری ہے دن با دن بڑھتے جاری ہے اور اس کے حملے کی علامات یہ ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو پتوں کی سیریں ہیں ان کو متاثر کرے گی یہ بیماری وہاں سے پھیلنا شروع ہوگی اور ایسا ایسا وہاں سے اوپر والے جو پتے ہیں جو سیریں ہیں وہ خوشک ہونا شروع ہو جائیں گے اور سکھنا شروع ہو جائیں گے تو مہترم کاشکار بھائیو جب بیماری کی حملے کی شدت زیادہ ہو جائے گی تو اس صورت میں تمام پتے خوشک ہو جائیں گے تو اس صورت میں یہ بیماری ہماری فصل کو متاثر کر سکتی ہے اور ذراعی مارین کا کہنا ہے کہ زیادہ حملے کی صورت میں یہ بیماری ہماری فصل کو تباہ کر سکتی ہے اور وہاں پر جو گھٹلیاں بن رہی ہوتی ہیں یعنی جو وہاں پر ہمارے لیسن کے بل بن رہے ہوتے ہیں اس کی رہوتری بھی رک جاتی ہے ان کا سائز بھی کم رہ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں پیداوار بھی کم ملتی ہے تو اس طرح یہ مہترم کاشکار بھائیو ہماری فصل پر یہ پتوں پر سیروں سے شروع ہوتی ہے اور ہمارے پتے خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بھورے ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر جو گھٹلیاں بن رہی ہوتی ہیں اس کا سائز بھی کم رہ جاتا ہے اور ہمیں پیداوار بھی کم ملتی ہے مہترم کاشکار بھائیو یہ بھی ماری زیادہ ترنمی والے موسم میں زیادہ حملہ کرتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ حفاظتی دامات کریں تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے لئے کونکون سے ضروری زیادہ استعمال کے جا سکتی ہیں اور اس کے لئے کیا اور حفاظتی دامات کے جا سکتے ہیں تو مہترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کی لسن کی فصل میں جڑی بوٹنے ہیں تو ان کے لئے یقینی تلفیقہ انتظامات کریں اپنے جڑی بوٹنے کو تلف لازمی کریں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ پانی لگا رہے ہیں تو اس صورت میں دن کے وقت آپ نے فصل کو پانی لگائیں اس کے لئے آپ مختلف زرائی زہریں استعمال کے جا سکتی ہیں جس کے ذریعے ہم ان کو کانٹرول کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اس بیماری کا کانٹرول کر سکتے ہیں کون کون سے پھوندی کے زہریں استعمال کے جا سکتے ہیں تاکہ بروقت اس بیماری کو کانٹرول کے جا سکے تو مہترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے چند جو مختلف پھوندی کے زہریں ان کو استعمال کرنے ہیں جس میں سب سے پہلے زہر ڈائفون اکون ازول اور ازاکسی سٹروبین اس کا آپ نے مکسر استعمال کرنا ہے یہ کمبینیشن آپ کو مختلف کمپنی کے پاس مختلف ناموں سے مل جائے گا یہ آپ نے استعمال کرنے ہیں اور اس کی تقریباً آپ نے ڈائی سو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے مقدار استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ مہترم کاشکار بھائیو جو دوسرا کمبینیشن استعمال کیا جا سکتے ہیں اس میں ایک لولو تھیلو نل اور ازاکسی سٹروبین یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کی تقریباً آپ نے پانسو میلی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے مقدار استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ مہترم کاشکار بھائیو وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی لیسن کی فصل پر اس کی حملے کی شدت زیادہ ہے تو اس صورت میں آپ فوسٹال المینیا یہ استعمال کر سکتا ہے اس کی تقریباً آپ نے دو کلو گرام فی اکڑ مقدار استعمال کرنی ہے تو مہترم کاشکار بھائیو یہ تھا کہ کس طرح ہم اپنے لیسن کے پتوں کی چوٹی کا جو سفیت جلسہ ہوا ہے اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتی ہیں اس کی کیا کیا لامات تھی تاکہ ہم اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں تو مہترم کاشکار بھائیو اب بات کر لیتے ہیں کہ ہماری لیسن کی فصل پر اس ٹائم فالم بلائٹ کا کس طرح حملہ ہو سکتا ہے یعنی لیسن کے پتوں پر اور تنوں پر جو گلاو سڑا ہو ہے اس کی بیماری کس طرح ہماری لیسن کی فصل پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے کس طرح اس کے حملے کی لامات کو بہچانا جا سکتا ہے اور کس طرح ہم اس کے لئے فاسق دامات کر سکتے ہیں یعنی کون کون سے جو فونجی کے زہریں استعمال کے جا سکتی ہیں تو مہترم کاشکار بھائیو پہلے بات کر لیتے ہیں یعنی جو مرتوب موسم ہے اس میں زیادہ تر اس بیماری کے خطرے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں دراصل ہوتا یہ ہے کہ جو اس بیماری کے جرسو میں ہیں پتے اور تنوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے ہمارے پتوں پر بھورے بھورے رنگ کے دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے یہ بیماری زیادہ حملہ کرے گی تو اس صورت میں یہ دبے زیادہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے اور بیماری پھلنا شروع ہو جائے گی اور اس قلابہ ہمارے ذراعی مارین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے پتوں کی چوٹی ہے ٹوپ ہے سب سے پہلے پیڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور آج سر سکر کے خوشک ہونا شروع ہو جائے گی بھوری ہونا شروع ہو جائے گی تو اس طرح مطرم کاشکر بھائی ہے یہ بیماری ہمارے پتوں پر بھورے دبے چھوڑ جاتی ہے اور ہمارے پتے خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں بھورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ خوراک بنے کا جو عمل ہے وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جو گوٹھیں بن رہی ہوتی ہیں وہ بھی صحیح نہیں بن پاتی ہیں ان کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے بروتری رک جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پیداوار بھی کم ملتی ہے اور یہ فنگس سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیسن کی پیداوار میں خاطر خواہ ہم ہی آ جاتی ہے اور ان کا حملہ زیادہ ترنے چلے پتوں پر بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو تنے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خاطر خواہ جو پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس بیماری کے زیادہ حملے کی صورت میں ہمارے جو پتے ہیں اور تنے ہیں وہ زیادہ گلنا سننا شروع ہو جاتے ہیں وہ خوشکونا شروع ہو جاتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے لئے کون کون سے حفاظتی دامات کے جا سکتے ہیں جو مکسر ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی آپ نے ایک لیٹر جو مقدارہ فی اکر استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ آپ فوسٹال الومینیم کا دو کلو گرام جو یہ زہر استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک کلو گرام یا دو کلو گرام یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ اس بیماری کو کانٹرول کر سکتے ہیں تو مہترم کاشکار بھائیو اس طرح آپ اس بیماریوں کا فرق کر سکتے ہیں اس کی پہچان کر سکتے ہیں اور بروقت ان کی پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹرول کے دا سکتے ہیں تاکہ آپ لسن کی پیداوار اچھی حاصل کر سکیں وہاں پر اس کی بڑھوتری کو مینٹین کر سکیں اور آپ بروقت آخر میں اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں تو امیدہ کمہترم کاشکار بھائیو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے کاشکار بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل اگری کلچر ایبلیشن کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بروقت معلومات آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور اس ایک ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی